جی بلکل اس وقت ہم لبارٹی کے ملحکہ جو روڈز ہیں وہاں پہ مجود ہیں اگر پانی کی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا پانی مجود ہے بارش کے بات کی اگر صورتحال دیکھیں تو یہاں پہ جہاں پہ بارش کے رحمت کہا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے اور یہاں پہ جو گزرتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا 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 جا رہا ہے کہ ایک وہ جب بھی کوئی بارش ہوتی ہے جب بھی رحمت برستی ہے تو یہاں پر جو ہمارے لی جو زحمت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جاتا جبکہ اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یہ جو ہے لہور جو ہے وہ سبائی دار الحکومت بھی ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کے جو اگر یہ ایک بیکپرڈ ایڈیا نہ ہونے کے باوہ جو کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے تو جہاں پر بیکپرڈ ایڈیا ہے جہاں پر کوئی صورتحال بازیہ نہیں ہے وہاں پر کس طرح کے انتظامات ہوں گے وہاں پر کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہوں گے یہاں پر اب کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پانی نکالے یہاں پر جو نقاسی کا نظام ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی حکومتی سطح پر یہاں کہ کسی بھی کوئی موقف تو نہیں دے سکے جو سی ویڈیج کا نظام ہے جو پائپ لائن ہے وہ پرانی ہونے کی وجہ سے جہاں پر جو سسٹم ہے وہ پروپر طور پر کام نہیں کر رہا جس کی وجہ سے جہاں پر پانی کے جو مسائل جو ہے وہ کھڑے ہر بار جو ایسے ہی نظر آتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ بات کی جائے تو جہاں پر جو بارش وہ زحمت سمجھے جاتی ہے وہاں پر شہرینوں کے یہ بھی کہنا ہے اگر ایسی رحمت کا بات اس طرح کی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بارشیں نہ ہو تو وہ زیادہ ہی بہتر ہے جی